تو دوستو دس جولائی دو ہجار بائیس کو ایک بہت زیادہ بڑی اور مہتپون خبر آئی تھی لیکن اس خبر پر کسی نے کچھ خاص دھیان نہیں دیا تھا دراصل ہوا یہ تھا کہ دس جولائی دو ہجار بائیس کو یوکین نے بھارت کے اندر اپنے راجدور ایگور فولیخہ کو برخواست کر دیا گیا تھا اور بھارت سے واپس یوکین بلا لیا گیا تھا لیکن دوستو جو اس کا قارن تھا وہ یہ تھا کہ یہ یوکین کے راجدور تھے یہ یوکین کے سرکار کا جو میسیج ہے وہ صحیح سے بھارت کے سرکار تک نہیں پہنچا پا رہے تھے اور اتنا ہی نہیں روس یوکین یودو کو لے کر جہاں پر یوکین نے دنیا کی جاتر دیسوں کی جنتا کو بھاؤنہ اتمک سپورٹ اپنے لیے کریئٹ کر لیا تھا لیکن بھارت میں اس کا بلکل الٹا ہو رہا تھا بھارت میں جنتا کا بھاؤنہ اتمک سپورٹ یوکین کی وجہ روس کو مل رہا تھا اسی وجہ سے انہوں نے اپنے راجدورت کو بھارت سے برخواست کر دیا اور دوستو اب آپ جان کر حیران ہوں گے کہ جون کے مہینے سے لے کر اب تک یوکین کے سرکار بھارتی سرکار کے ساتھ جو بھی کنیکشن ہے انہیں اس سمیں یوکین کے جو ڈپٹی فورل منسٹر ہے وہ سنبھال رہی ہے تو دوستو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یوکین کیا سمجھانا چاہ رہا ہے یوکین کے لیے بھارت کتنا زیادہ امپورٹنٹ کنٹری ہے تو دوستو آج ہم اس ویسے پر اس لیے بات کر رہے ہیں کیونکہ پچھلے پندرہ سے بیس دینوں سے یوکین کی جو سرکار ہے اس کے بڑے بڑے ادھکاری بھارتی منترالوں کے چکر لگاتے دیکھے گئے ہیں اور یہاں تک کہ یوکین کی جو ڈپٹی فورلن منسٹر ہے وہ بھی بھارت سرکار کے بہت زیادہ چکر کاٹی دیکھی گئی اور دوستو اسی کی وجہ سے اب ہمیں پتا چلا ہے کہ یوکین بار بار بھارت کے چکر کیوں کاٹ رہا ہے یہاں بتایا گیا ہے کہ یوکین بھارت سے ایک نہیں بلکہ دو بہت ہی زیادہ بڑی مدد چاہتا ہے اور اسی قارن بھارت کو ہر حال میں منانے لگے ہوئے ہیں اور دوستو یوکین بھارت سے مدد پانے کے لیے انہوں نے ایک خاص رنیتی بھی اپنائی ہے دراصل آپ سبھی جانتے ہیں کہ اس سے پہلے جب بھی انہیں بھارت کی مدد چاہیے ہوتی تھی تو یہ امریکہ کی طرف سے دواب ڈالتے تھے بھارت کے اوپر لیکن اب یہ بھارت پر امریکہ کا دواب نہیں ڈالوا رہے ہیں کیونکہ انہیں پتہ چل چکا ہے کہ اگر یہ امریکہ کی مدد لیں گے اور بھارت پر پریسر ڈالوائیں گے تو بھارت ان کی مدد کسی بھی حال میں نہیں کرنے والا بلکہ اس کا الٹا ہو جائے گا کیونکہ بھارت ان کے ایسا کرنے پر ناراض ہو جائے گا چیٹ جائے گا اور اسی لیے بینا کسی گلتی کے یہ خود ہی سیدھے کنیکشن بھارت سے کر رہے ہیں لیکن یہاں پر سوچنے والی بات یہاں ہے کہ آخر کونسی مدد بھارت سے یہ چاہتے ہیں تو میں آپ کو بتا دوں کہ انہوں نے بھارت سے ایک نہیں بلکہ دو بڑی مدد بھارت سے مانگی ہے اور ان میں سے پہلی جو مدد ہے وہ ہے جی ٹونٹی کے سمیٹ جو بھارت میں اس سال ہونے والی ہے اس میں انہیں انٹری دے دی جائے ایز اگیسٹ بھولا لیا جائے اس کے علاوہ دوسری بڑی مدد یہ مانگی جا رہی ہے کہ یوکین میں یودے کی وجہ سے خائلوں کی سنکھیاں بڑھتی جا رہی ہے اسی لیے انہیں میڈیکل سپورٹ چاہیے حالانکہ یہ جو دوسری مدد ہے میڈیکل ایڈ والی یہ آلٹری بھارت یوکین کو دے رہا ہے اور یہاں بھی کہا جا رہا ہے کہ بھارت یوکین کو میڈیکل مدد اور دینے کے لیے بھی تیار ہے لیکن سوال آتا ہے یوکین کی دوسری سب سے بڑی مدد جی ٹونٹی سمیٹ کا کیا بھارت یوکین کو ایسا گیسٹ بلائے گا کیونکہ بھارت کو آل ریڈی یہ کر چکا ہے دراصل یہ جو سمیٹ بھارت میں ہونے جا رہی ہے اس میں وہ ٹونٹی دیس تو اویشلی سامل ہوں گے ہی جو بھارت کے صدق سے ہے اس کے علاوہ بھارت کے ساتھ سے آٹھ ایسے دیسوں کو بھلا رہا ہے جو بھارت کے قریبی ہے اور یوکین جاتا ہے کہ اس لیسٹ میں اس کا بھی نام سامل ہو جائے کے ایک بھاسن دے سکے جس میں وہاں روس کے خلاب بول پائے اسے جلیل کر سکے اور اسی کام کو پورا کرنے کے لیے وہاں جی ٹونٹی سمیٹ میں سامل ہونا چاہتا ہے کیونکہ ہم سبھی نے دیکھا ہے کہ جب انڈونیسیا میں جی ٹونٹی کا سمیٹ ہوا تھا تو یوکین کو بھی ایز اگیسٹ بلائے گیا تھا اور یوکین سامل بھی ہوا تھا جس کا پرنام یہاں ہوا کہ روس نے انڈونیسیا میں آئو جیت اس جی ٹونٹی سمیٹ میں سامل ہونے سے انکار کر دیا تھا اور یوکین نے اس سمیٹ میں آ کر روس کو خوب بورا بھلا سنایا تھا اور خوب جلیل بھی کیا گیا تھا یہاں کام اب یہ بھارت میں بھی کرنا چاہتا ہے تو دوستو اس کا سیدھا سیدھا مطلب ہے کہ اگر بھارت یوکین کو بلائے گا تو روس کا آنا لگ بھگ impossible ہے اور روس بھارت سے ناراض بھی ہو جائے گا ساتھ ہی چین کا سب سے بڑا فائدہ ہوگا کیونکہ چین روس کو بھڑکانے میں اور بھارت کے ویرودھ کرنے کی کوشش کرے گا جس سے بھارت اور روس کے رسطوں میں دوریا آ سکتی ہے تو دوستو آپ کے حساب سے کیا روس کو جی ٹونٹی سمیٹ میں یوکین کو بلانا چاہیے کمنٹ فوکس میں اپنی رائے ضرور دے اجیر عزارس واقعی'RE بھارتگیام